اسلام اللہ علیکم پرابہ برموٹ اسو سفر ویڈیو علی سرکار اور بھائی آتھ کی ویڈیو جو ہے نا اتنی کریزی ہونے والی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی سمیان نہیں آ رہی اور مجھے تو ویسے بھی سمیان نہیں آتی ویڈیو میں جذباتی ہو جاتا ہوں ٹیک کو دیکھ کر لیکن آتھ کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں سٹار لنک کی اور میرے پاس یہاں پر سٹار لنک باکس کے اندر موجود بھی ہے یہ پاکستانی مارکٹ کی پہلی انبوکسنگ ہونے والی ہے سٹارلنگ کے نوٹ کی تو بس یار میں کیا کہوں میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں لیکن میں یہ بات کلیر کر دوں کہ یہ جو ویڈیو ہے اس کو بنانے سے پہلے تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہوں جو لوگ نئے ہیں جن کو نہیں پتا سٹارلنگ کیا ہے اور جو سوچ رہا ہے کہ بھائی یہ بندہ جو کرسی پہ بیٹھا ہیلی جا رہا ہے اور بہت ایکسائٹیڈ ہے وہ کیوں ایکسائٹیڈ ہے تو بھائی سٹارلنگ ایک سیٹلائٹ بیسٹ انٹرنیٹ سروس ہے یعنی کہ ابھی آپ جو انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں یا وہ آپ تار کے تھوہ لگا رہے ہوتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی کمپنی تار کے تھوہ انٹرنیٹ بھیج رہی ہوتی ہے یا پھر آپ کے موبائل فون کے اوپر آپ جنرلی 4G کا جو انٹرنیٹ ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اب یہ جو 4G انٹرنیٹ ہے کسی ٹاور کے تھوہ آپ تک آ رہا ہوتا ہے لیکن جو سٹارلنگ ہے یہ اوپر موجود سیٹلائٹ کے تھوہ کام کرتا ہے جس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک تو آپ اس کو کسی ایسے ایریا میں بھی یوز کر سکتے ہیں جہاں پر جنرلی موبائل فون کی سروس بھی نہ آ رہی ہو اس کی ریزن یہ ہے کہ پہاڑ بھی ہے تو اس کے اوپر سیٹلائٹ تو ہو سکتی ہے یہ لو اوپر سیٹلائٹ کو یوز کرتے ہیں یعنی کہ ایسی سیٹلائٹ جو کہ زمین کے کافی قریب رہتی ہیں اور اس کو یوز کرتے ہوئے یہ جو انٹرنیٹ ہیں وہ آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں پاکستانی مارکٹ کے اندر کچھ ٹائم پہلے ہمیں خبر ملی تھی کہ پی ٹی اے کے اوفیشلز کی ملاقات سٹارلنگ کے اوفیشلز سے ہوئی ہے اور لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے کہ یا سٹارلنگ فائنلی پاکستانی مارکٹ میں آ رہا ہوگا اب پرسنلی میں یہ بات کر دوں کہ یہ سستہ نہیں ہے اور یہ ہر اس بندے کے لیے نہیں ہے جس کے گھر میں ویسی بھی اچھا انٹرنیٹ آتا ہے یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ بہت زیادہ یا تو ٹرائول کرتے ہیں یا پھر اس بندے کے لیے جس کے گھر میں تیز انٹرنیٹ کی فسیلیٹی اویلیبل نہیں ہے ابھی ریسنٹی جو وار سیچویشن بنی ہوئی تھی اس کے اندر بھی سٹارلنگ جو ہے وہ یوکرین کے اندر پہنچایا گیا اور اب یوکرین میں وار کے دوران جب باقی ساری کمیونکیشن ختم ہو چکی ہے تو سیٹلائٹ کے تھوڈ جو انٹرنیٹ ہے وہ بھیجا جا رہا ہے تو انٹرسٹنگ پرادکٹ ہے اس کو یہاں پر انبوکس کرتے ہیں اب اونسٹلی سپیکنگ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ پاکستانی مارکٹ میں کام بھی کرے گا یا نہیں اور ہم بیسیکلی میں بھی ابھی دیکھوں گا کہ یہ کس طرح سے کام کرے گا اور کیا ہے اور آپ بھی میرے ساتھ ہی دیکھ رہے ہوں گے یہ پہلی انبوکسنگ ہونے والی ہے تو اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز بھی موجود نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سٹارلنگ یہاں پر لکھا ہوا ہے باکس کافی نانڈسکرپٹیو ہے صرف پہلی سائٹ پر یہ جو لوگو ہے سٹارلنگ کا وہ بنایا گیا ہے جو لوگ اس سے فیملیر ہیں وہ اس لوگو کو جانتے ہوں گے باکس کو اپن کرنے پر آپ کو یہ کارڈ بورڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے کچھ پیپر ورک ہے اس کے علاوہ یہ پلاسٹک کا فلاپ سا ہے جو کہ میں نیچے نکال کے رکھ دوں گا اور فردر ان دا باکس آپ کو آپ کی جو سٹینڈ ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ مکمل طور پر میٹل کا سٹینڈ ہے اور اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ اتنی ہائی کلاس اس لیے رکھی گئی ہے کیونکہ یہ آؤٹڈور ریسیور ہے تو بیسی کے لیے یہ جو ریسیور میں ابھی نکالنے والا ہوں یہ ایک آؤٹڈور ریسیور ہے اور اس کے جو بھی ساری فنکشنالٹی ہے وہ آپ اپنی چھت پر رکھ کے یا گھر سے باہر رکھ کے یوز کریں گے یہی وجہ ہے کہ اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ اتنی ہائی کلاس کی گئی ہے یہاں پر میٹل کا یوز بہت زیادہ کیا گیا ہے اور اس کا اچھا بھلا ویٹ بھی ہے آپ کو یہ ایک اور کارڈور مل جاتا ہے جو کہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر ایک ریسیور ہے ایک اس کے اندر راوٹر ہے اور یہ دونوں مل کر بیسیکلی آپ کو جو انٹرنیٹ ہے وہ پروائیٹ کریں گے آپ کا جو ریسیور ہے اس کا کام ہے سیٹلائٹ کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا اور اس کے بعد جو آپ کا جو راوٹر ہے وہ بیسیکلی آپ کو ایکچول انٹرنیٹ کے جو سیگنلز ہیں وہ پروائیٹ کر رہا ہوگا یہاں پر کافی لمبی تار بھی پروائیٹ کی گئی ہے میں اس کو ایک دفعہ نیچے رکھ دیتا ہوں اوکے بھائی تو یہاں پر جو راوٹر پروائیٹ کیا گیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں کسی موڈرن سائی فائی فلم کی کوئی چیز لگتی ہے لیکنے میں دیکھنے میں نورن موڈرن نہیں لگتا یا راوٹر نہیں لگتا نیچے والی سائٹ پر پاورپورٹ ہے اور اس کے علاوہ ایک اور پورٹ دی گئی ہے جو کہ میرے حساب سے ڈیٹا کے لیے یوز ہوگی اور آپ کے سٹار لنکھ سے کمیونکیشن کے لیے استعمال میں آئے گی اور یہاں پر میں ایک دو چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کرنا چاہوں گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستانی مارکٹ کے اندر اگر آپ سٹار لنکھ کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو آپ نائنٹی نائن ڈالر کے اوپر جا کر اس کو پری آرڈر کر سکتے ہیں اور جب یہ خبر آئی تھی کہ سٹار لنکھ اور پی ٹی اے والوں کی آپس میں مولا گات ہویا تو بہت زیادہ لوگوں نے پری آرڈر کر بھی دیا لیکن بعد میں پی ٹی اے نے یہ کلیریفائی کیا ہے کہ بھائی ابھی آپ اس کو آرڈر مت کریں اس کی کوئی بھی لیگیلٹی یا اس کی افیشل ہونے کے پیچھے کوئی بھی ابھی سیناریو نہیں ہے اور یہ یونٹ بھی جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بسی کے لیے ایک امریکن یونٹ ہے جس کے زیادہ چانسز ہیں کہ پاکستانی مارکٹ میں شاید چلے شاید نہ چلے ہم وہ بھی دیکھ لیں گے لیکن یہ چل ضرور سکتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو شاید سٹار لنکھ والوں نے انیبل کیا ہو یا نہ کیا ہو تو وہ چیز جو ہے ہم ضرور دیکھ لیں گے اور اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہمیں باہر جانا پڑے گا کیونکہ یہ ایک سیٹلائٹ بیس سسٹم ہے تو اوپر کھلے اسمان کا ہونا بہت زیادہ ضرور ہے بھائی تو ہم لوگ گھر آگئے ہیں اور میں نے آتے ساتھ سب سے پہلا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے سٹار لنکھ اس کو لگا دیا ہے اب جنرلی جو بندہ اس کو یوز کرے گا وہ اس کو اپنے گھر کی چھت میں لگائے گا لیکن آپ اپنے نارمل فلور کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں از لانگ از اوپر سے اوپننگ ہو میں نے اس کو اپنے گھراج میں بھی تو رکھ دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹینہ اس سے نکل رہا ہے اور یہ آگے جا رہا ہے راوٹر کے اندر سو بیسیکلی سگنل اس دیوائس نے پکڑنے ہیں اور یہ راوٹر ہے جو کہ ان سگنلز کو کنورٹ کرے گا اور اس کو صرف ایک تار لگی ہے اس کی پاور کی جو میں نے وہاں لگا دی ہے اور اس کے بعد سٹار لنکھ کی اپنیکیشن ہے جو کہ آپ اپسٹور سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب اس میں دو اپشنز آ رہی ہیں ایک ہے چیک فور آبسٹرکشنز اور دوسری ہے سٹارٹ سیٹ اپ اب جب آپ پہلی بار اس کو خریدیں گے تو آپ نے چیک فور آبسٹرکشن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کو کہے گا کہ آپ اپنا کیمرہ اوپر کی طرف پوائنٹ کریں اور جیسے ہی آپ پوائنٹ کرتے ہیں تو یہ پورا ایریا جو ہے اس کو سکین کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کے جو گھر ہے یا جہاں پر بھی آپ اس کو لگا رہے ہیں اس میں سٹارلنگ کی جو پرفارمنس ہے وہ کیسی رہنے والی ہے اور میں بھی ویو ریزرٹ کروں گا تو ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹس کرنی ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے پروسس کرنے میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہہ رہا ہے you may want to find a better spot اور اس کے بیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ جو نیلے والا ایریا ہے نا یہ وہ ایریا ہے جو کلیر ویو ہے یعنی کہ یہ ایریا ہے جس پہ سٹارلنگ کام کر سکتا ہے لیکن کیوں کہ ارث کی روٹیشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والی جو سائیڈ ہے نا جب ارث روٹیٹ کر رہی ہوگی تو اس ٹائم پر پروبلم آئے گی اور کافی اریا جو ہے وہ بلوک ہوگا اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو ابھی صرف تیسٹ کرنا ہے تو ہم نے اس کو ریگولر لگانا نہیں ہے اسی لئے میں اس کو سٹارٹ سیٹ اپاری سائٹ پر جو ہے وہ لے جاؤں گا اور ہم اس کو پلگ ان کر چکے ہیں سٹارلنگ کے دو ورجنز آتے ہیں یہ ایک ریکٹینگل والا ہے اور ایک گول والا ہے ہمارے پاس ریکٹینگل والا ہے اوپن وای فائی سیٹنگ مجھے بول رہا ہے وای فائی میں چلے جاتے ہیں بھائی ہم اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سٹارلنگ کے نام سے جو وای فائی ہے وہ بھی آرہا ہے اس کو میں کلک کر لیتا ہوں اور یہ پاس فرڈ مانگ رہا ہے مجھ سے راوٹر کے پیچھے ہوگا اوکے بھائی میرے پاس آپ لوگوں کے لئے ایک بری خبر ہے اور وہ بری خبر یہ ہے کہ ابھی کے لئے یہ جو سٹارلنگ ہے یہ پاکستان کے اندر کام نہیں کر رہا لیکن ایک اچھی خبر بھی ہے اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے میں اکسپلین کرتا ہوں میں کیا بات کر رہا ہوں میں نے اس کو جیسے ہی اپنے موبائل فون کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے جو پہلا ایررر مجھے ریسیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی لوکیشن کو چینج کریں اور لوکیشن چینج کی ریکویسٹ دیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جس ایریا میں ہم موجود ہیں وہاں پر سٹارلنگ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چل سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ریکویسٹ بھیجنی پڑے گی اور اس کے بعد جو ہے یہ چلنا سٹارٹ ہوگا اور ایک نارمال انٹرنیٹ ڈیوائس کی طرح کام کرے گا بٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیوائس جو ہے کہیں پر بھی رکھی جا سکتی ہے اور یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ لے کر آ سکتی ہے اب اکثر لوگوں کا سوال تھا کہ بھائی پی ٹی ہے اس کے اوپر اتنی رسٹرکشن کیوں لگا رہی ہے بہلا آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ جو ڈیوائس ہے اس کا کوئی مطلب جو ہے نا نالج نہیں ہے کسی کو مطلب آپ موبائل فون کے سم کارٹ سے کوئی بھی حرکت کرتے ہیں جانا تو آپ کے سم کے ثروح آپ کو ٹریس کیا جا سکتا ہے اس کا مسئلہ ہے اور یہ بڑی پرومیٹک چیز ہے یہی وجہ ہے کہ میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ جب تک یہ پاکستان میں آفیشل نہیں ہو جاتا تو آپ اس کو بالکل بھی آرڈر نہ کریں نہ ہی اپنے پیسے پھسائیں جیسے یہ آفیشل ہوگا تو جو بھی اس کو آرڈر کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے ابھی کے لئے میں یہی کہوں گا کہ مجھے بھی دسپوائنمنٹ ہو رہی ہے کہ میں آپ کو اس کی ایکچول انٹرنیٹ سپیڈ ٹیسٹ نہیں کروا سکا لیکن میں نے اسی نیت سے منگوایا تھا کہ اس پر انٹرنیٹ جو ہے وہ ہم چلا کر چیک کریں نہیں کرا سکے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے جب یہ ہوگا تو اس ٹائم پر ایک اور ویڈیو بھی میں کوشش کروں گا لے آؤں لیکن آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ اس پرودک کے ریلیٹر آپ کے کیا اوپینینز ہیں اور سٹار لنک کے ریلیٹر آپ کے کیا اوپینینز ہیں پرشنلی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ کسی ریموٹ ایریا میں رہتے ہیں تو اس کی سنس بنتی ہے ادروائز جو نارمل انٹرنیٹ ہے میرے خیال سے وہ سستا بھی ہے اور بہتر بھی ہے یہ پانچ سو ڈالر کی ڈیوائیس ہے اور اس کے بعد تقریباً بیس ہزار سے پچیس ہزار رپیا مہینے کا آپ کی سبسکرپشن کا اوست ہے جو کہ کسی بھی طرح سے سنس نہیں بناتی ویڈیو پسند دے تو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کر دی جائے گا اور مجھے بتائیے گا کہ اس طرح کی اور عجیب اگری ویڈیوز لے کر آؤں یا نہ آؤں تو وہی بتا دی جائے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی this is بلال سننگ آؤ اللہ حافظ